کرونا سے جوج رہے مریضوں کے علاج میں جھٹے کچھ ڈاکٹروں نے ان کا منوبل بڑھانے کے لیے ایک انوخہ طریقہ نکالا کئی جگہوں سے ایسی تصویریں سامنے آئیں جہاں ڈاکٹروں نے مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میوزک کا بھی سارہ لیے جس کی ایک تصویر گجرات کے احمد آباد میں موجود سردار واللب بھائی اسپتال سے بھی سامنے آئی وہاں پی پی ای کٹ پہنے تین ڈاکٹر کرونا مریضوں کے بیچ پہنچے ان میں ایک کے پاس گٹار تھا علاج کے دوران مریضوں کا تناہ مٹانے کے لیے انہوں نے وارڈ میں گانا گایا اور ان کا دل بہلانے کی کوشش کی ڈاکٹروں کو اس روپ میں دیکھ کر مریض بھی خوش ہو گئے کچھ نے تالی بجانی شروع کر دی اور کچھ مریضوں نے یہ سب کچھ اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا کچھ اسی طرح اتر پردیش میں میرٹ کے ایک اسپتال میں کچھ ڈاکٹروں اور سواست کرمیوں نے ہندی فلموں کے گانوں پر ڈانس کیا اور مریضوں کا دھیان بٹھایا ان کی یہ کوشش رہی کہ منورنجن کے اس طریقے سے مریض اچھا محسوس کریں ڈانس کرتے کرتے یہ لوگ مریضوں کے پاس بھی پہنچے اور ان کا منوبل بڑھاتے دکھائی دیئے مہاراش میں کورونا کی رفتار نے پھر سے لوگوں کو خواب سے بھر دیا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں 62,154 لوگوں کی کورونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے جو کی کل کے مقابلے قریب 4,500 سے زیادہ ہے وہیں پچھلے 24 گھنٹے میں اس مہاماری کی وجہ سے 853 لوگوں کی جان چلی گئی لیکن اچھی بات یہ رہی کہ اس دوران 63,000 سے زیادہ لوگوں کو اسپتال سے چھٹی مل گئی مومبائی میں پچھلے ایک دن میں 3,056 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 79 لوگوں کی موت ہو گئی بیہار کے کٹھیہار سے کچھ حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئیں وہاں لوگ ڈاؤن توڑ کر کاروبار کرنے والے دکانداروں پر پولیس نے کارروائی کی یہ دکاندار دکان کا شٹر بند کر اندر سامان بیچ رہے تھا جس کی جانکاری ملتے ہی پولیس نے وہاں چھاپا مار دیا پولیس نے جیسے ہی دکان کا بند شٹر کھولا اندر بیٹھے لوگوں میں افرا تفری مچ گئی گراہک پولیس سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے حالانکہ دکاندار پولیس کے ہتھے چڑ گیا جس کے بعد پولیس نے اس کی پٹائی بھی کی اس دوران دکان کا مالک پولیس سے چھوڑنے کی گوہار لگاتا رہا لیکن پولیس نے اسے نہیں چھوڑا اسی طرح ایک اور دکان پر بھی کارروائی کی گئی وہاں ایک بڑے شوروم کے اندر بھی کاروبار ہوتا دکھا حالانکہ جیسے ہی وہاں کے کرمچاریوں کو پولیس کے آنے کی بھنک لگی وہ آنن فانن میں بطیاں بجھانے لگے حالانکہ پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا اسی طرح دربھنگا میں بھی پولیس نے لگڈاؤن توڑنے والوں پر کڑی کارروائی کی ایک آٹو رکشہ والا پولیس کے ہتھے چڑ گیا جس کے بعد اس سے بیچ سڑک پر ہی اٹھک بیٹھک لگوائی گئی اسی طرح بازار میں بینا منظوری دکان کھول کر بیٹھے لوگوں پر بھی پولیس نے ایکشن لیا بیہار میں لاکھو لوگڈاؤن کا اُلنگن کرنے والوں پر پولیس نے سخت ایکشن لیا کورونا کے بڑھتے کہہر کو دیکھتے ہوئے نتیش سرکاں نے راجشے میں پندرہ مائی تک لوگڈاؤن لگایا ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں رہے لیکن اس کے باوجود کئی لوگ بے وجہ سڑکوں پر گھومتے دکھائی دیئے ایسے لوگوں پر پولیس کو سختی برتنی پڑی مزفر پور سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں پولیس بھینا ضروری کام کے باہر نکلے لوگوں پر ڈنڈے برساتی نظر آئی پولیس نے مہم سبھی علاقوں میں چلائی اس دوران جس نے بھی لاکڈاؤن کا اُلنگن کیا اس کی پٹائی کی گئی ایک آدمی تو پولیس کی مار سے بچنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل چھوڑ کر بھاگ گیا رازدھانی پٹنا میں بھی لاکڈاؤن توڑنے والوں کو سبق سکھایا گیا پابندی کے باوجود بھی وہاں کئی لوگ سڑکوں پر گھومتے دکھے جن کی پولیس نے ڈنڈوں سے پٹائی کی اسی طرح کی تصویریں راچے کے سبھی زلوں سے سامنے آئیں